ناظرین گرامی شوہر تھا دور حاملہ خاتن نے پولیس کو فون کر کے بتائی پریشانی پھر پولیس نے اٹھایا اچھا ختم انتہائی شرمناک لاکڈون میں گھر کے لئے نکلی کالیج طالبہ کی اجتماعی عبرو ریزی بے ہوش چھوڑ کر بھاگے ملزمین ستر سالہ بلدیوں نے چھ دن کے اندر اکیس لوگوں میں پھیلا انفیکشن یہ ہے کرونا کی زنجیر لاکڈون کے خلاف فرضی کرنے والے دلہے اور قاضی کو پولیس نے کیا گرفتار مودی کرونا سے نمٹنے میں ناکام کانگریس کا بیان لاکڈون ایک سال کا معصوم تھا بیمار بیبس ماہ تیس کلومیٹر پہ دل چل کر پہنچے ہسپیتار لاکڈون کے دور میں آن لائن شادی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دو بہنوں کا نکاح ڈاکٹر کفیل نے پی اے مودی کو لکاقت بتایا کرونا ویرس اسٹیج تین سے لڑنے کا طریقہ مہاراشترا اور انگاباد کے سرکار یا ہسپیٹل کی نرسوں نے حفاظت یا آلات کی مانگ کر سرکار نے ضروری دواؤں کی گھر پر فراہمی کی اجازت دے دی ایڈیٹرز گلڈ نے میڈیا کو کام سے رکنے کی پولیس کی سختی اور منمانی پر تشویش کا اظہار کیا کورنا ٹیسٹ کٹ بنانے کی منظوری پانے والی پہلی ہندوستانی کمپنی نے پہلا لاٹ سپلائی کے لئے بھیج دیا صدی دکان کی جانب سے گھری میں قیام کرو اور زندگی گھر تکی محدود رکھو کا پیغام یونانی سرحدوں کو یورپ جانے کی انتظار میں ہونے والے مہاجرین سرحدوں سے واپس لوٹ آئے امریکہ نے عراق کے مزید ایک فوجی اڈیس انقلا کر دیا اقوام متحدہ جیلوں میں انسانوں کی تعداد میں کمی کی جائے دنیا بھر میں کورنا ویرس حلاکتوں کی تعداد اب تک اکیس ہزار تین سو دو تک جا پہنچی ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگ کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں شام کی پرائم ٹائم کا نوٹیفیکشن شاید آپ کو نہیں پہنچا ہوگا لہٰذا اس میں بھی اہم ترین خبروں پر تفسرہ کیا گیا ہے آپ لوگ جائیں دیکھیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں ون ملین سبسکرائبر کی دور میں آپ لوگ شامل ہو جائیں نئے افراد کو لنک سے ضرور بھیج کر کے ان کو سیدھی بات سے جڑنے کی کوشش کریں ہمارے دیگر چینلز جو فیس بک ٹویٹر اور ہمارے سیدھی بات آفیشل یوٹیوب کے چینل میں جانا ہے تو ڈسکرپشن میں جو لنک دیئے گئے وہاں جا کر کے اس پر کلک کریں فالو کریں لائک کریں اور اس کے علاوہ سبسکرائب کریں اس کے علاوہ دارے کو جو مضبوط بنانے کی بارہ آپ لوگوں سے اپیل ہے اس پر آپ لوگ اور خوص کریں ناظرین آج کی پہلے خبر ہے اتر پردیش کی زلہ ہردوئی سے اتر پردیش کی زلہ ہردوئی میں لاکڈاؤن کے اعلان اور عوام اجتماع پر پابندی کے باوجود اجتماعی طور سے نماز باجماد ادا کرنے کے الزام میں پولیس نے دیڑھ سو افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے سپرینڈینڈنٹ آف پولیس امیت گپتہ نے جمعہ کو یہاں بتایا کہ پورے ملک میں کسی بھی مذہبی تحزیبی پروگرام نہ کرنے عوام اجتماعات سے بچنے کے ہدایات کے باوجود جمعیرات کو ہر دوئی کے تین مساجد میں اجتماعی طور سے نماز پڑھنے کے معاملے سامنے آئے پولیس نے اس زمین میں کاروائی کرتے ہوئے دیڑھ سو سے زیادہ نمازیوں اور مساجد کی امام کے خلاف مقدمہ درج کیا پولیس نے ان افراد کے خلاف وبائی وعافت ایکٹ اور دفعہ ون فورٹی فور کی خلاف فرضی کی ایف آئی آر درج کر کے کاروائی کر رہی ہے متعدد مساجد سے آج جمعہ کی نماز مسجد کی متعلقین کے جانب سے ادا کرنے اور بقیہ افراد کو گھر پر ہی زہر کی نماز ادا کرنے کی تلقین کی گئی تھی لیکن کچھ لوگ آپ جانتے ہیں کہ ہر درم ہیں اب خبر نئی دہلی سے دہلی میں کورنا وارث پھیلنے سے روکنے کے لیے ارون کے اجروال حکومت نے ایک خصوصی منصوبہ بنایا ہے وزیرالہ نے آج ایک لائف پریس کانٹرس میں کہا کہ دہلی حکومت نے کورنا سے متاثر افراد کے علاج معالجے میں بیماری کے روک تھام اور دہلی میں مقیم لوگوں کے کھانے پینے کے لیے مکمل انتظامات کر لیے ہیں اگر روزانہ ایک سو کیسز آتے ہیں تو دہلی حکومت اسے سنبھالنے کے لیے تیار ہے ہم نے ڈاکٹروں کے ساتھ ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں سیم کے اجروال نے کہا کہ حکومت اس بات کی تیاری کر رہی ہے کہ اگر روزانہ پانچ سو مریض یا ایک ہزار مریض بھی کرونا سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے انتظامات کیا ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو علاج میں کسی قسم کی کوتہ ہی نہ ہو اب قبر بریلی سے کرونا وائرس کو دیکھتے ہوئے ملک بھر میں ہوئے لاکڈاؤن کے چلتے کچھ لوگ دوسرے شہروں میں جو نوکری کر رہے ہیں یا کسی کام کی سلسلے میں گئے ہوئے تھے وہ وہی پھنس کر رہے گئے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ بریلی کی رہنے والی تمنہ کے ساتھ بھی پیش آیا ہے تمنہ کے شہر نائیڈا میں لاکڈاؤن کے دوران پھنس گئے اور یہاں پر وہ حملے کے آخری وقت میں تھی اسے جب کچھ نہ سمجھ میں آیا تو اس نے ایک ویڈیو بنایا اور اپنی پوری پریشانی پولیس کو بتایا جس کے بعد پولیس نے جو کیا وہ آقے قابل تاریف ہے تمنہ نے ایک ویڈیو بنایا اور بتایا کہ اس کے دیلیوری کی تاریخ 23 مارچ ہے اس کے شہر نائیڈا میں پھنس گئے ہیں لاکڈاؤن کے سبب وہ بریلی نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور یہ ویڈیو پولیس تک جا پہنچا اس کے بعد بریلی کے ایس ایس پی شیلش پانڈی نے اس معاملے پر فوری کاروائی کی اس کے بعد یہ ایس پی نے نائیڈا ڈی سی پی رن ویجے سنگھ سے رابطہ کر کہ ان کو اس معاملے کی جانکاری دی ڈی سی پی سنگھ نے معاملے کو سنجید کی سے لیتے ہوئے تمنہ کے شوہر آنیس کو دھونڈ نکالا اور انہیں نیجی گاڑی سے بریلی کے لیے روانہ کیا پچیس مارچ کو تقریبا رات دھائی بجے انیس بریلی پہنچا اور اسی وقت اپنے بیوی کا اسپتال لے گیا تھوڑی دیر کے بعد تمنہ نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا ہے بچے کے جنم دینے کے بعد دونوں میں آبی بھی پولیس کا شکریادہ کیے ہیں اور پولیس کی اس پوری کاروائی کو خابل اس سرہنہ بھی ہے واقعی اس کی جو ہے سرہنہ کی جانی چاہیے کہ انہوں نے بہتی آخری وقت میں آنیس کی پوری طرح سے مدد کی ایک اور خبر یوپی سے کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈون کے درمیان گھر کے لیے نکلی کالج طالبہ کی اجتماعی اپرو ریزی کا شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے یہ واقعہ گوپی کاندر تھانہ حلقے میں پچیس مارچ کو پیش آیا متاثرہ دمکہ میں رہ کر پڑائی کر رہی تھی لاکڈون کی وجہ سے گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے وہ سہلی کے ساتھ اسکوٹی پر گھر کے لیے نکلی سہلی اس کو گوپی کاندر میں کاروڑے موڑ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی متاثرہ وہاں اپنے دوست وکی عورف سنجید کو فون کر کے بھی لائی وکی اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں پہنچا تینوں بائک سے گھر کے لیے لکھ لے لیکن راستے میں جنگل اور رات کے اندرے کا فائدہ اٹھا کر دونوں لڑکوں نے متاثرہ کی آپ روئی سے کر دی متاثرہ طالبہ کی تحریری شکایت کی مطابق بعد میں وکی کے دیگر آردوست وہاں پہنچ گئے مگر اس وقت تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی اس لئے ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا معلوم نہیں ملزمین بے ہوشی کے حالت میں متاثرہ کو چھوڑ کر فرار ہو گئے صبح جب اس کو ہوش آیا تو کسی طرح وہ اپنے گھر پہنچی اور اہل خانہ کو پوری بات بتائی اب خبر پنجاب سے لوگوں سے بار بار گھروں میں رہنے کے لیے اور طبیعت خراب ہونے پر خود کو کورنٹین کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن کئی لوگ اب تک حالات کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہے ہیں کورنا وارس کس طرح ایک سے دوسرے میں تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے اس کی مثال پنجاب میں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں ایک کورنا پوزیٹیو شخص سے تقریباً دو درجہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور مزید لوگوں میں انفیکشن کی جانچ ہو رہی ہے دراصل 18 مارچ کو پنجاب کے نوان شہر میں کورنا وارس سے مرنے والے 70 سالہ بلدو سنگھ کورنا پوزیٹیو تھے اور انہوں نے 6 دن میں ہی کورنا کا انفیکشن 21 لوگوں میں پھیلا دیا کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اس درمیان بلدو کے رابطے میں 100 سے زیادہ لوگ آئے تھے اور ابھی صرف 21 لوگوں کا ہی ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے لیکن اس زنجیر کا پتہ لگنے کے بعد 15 گاؤں کو سیل کر دیا گیا ہے اب خبر اتھراکن سے کورنا وارس کے وجہ سے پورے ملک میں ہوئے لاکڈاؤن کا اثر کئی شادیوں پر پڑا ہے اور ایسے میں یا تو شادیاں کچھ وقت کے لئے ملتبی کر دی گئی ہیں یا پھر بہت ہی سادگی کے ساتھ چار پانٹ لوگوں کی موجودگی میں ہو رہی ہیں کچھ مقامات پر شادیاں آن لین کی جانے کی بھی خبریں سامنے آئی ہیں کورنا وارس کے دہشت کے درمیان لوگ سبی طرح کے احتیاطی اخدام کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لاکڈاؤن پر عمل نہیں کر رہے ایسا ہی کچھ اتھراکن میں دیکھنے کو ملا جب دلہا بارات لے کر شادی کرنے دلہن کے گھر پہنچ گیا جب اس بات کی تلہ پولیس کو ہوئی تو دلہا کے ساتھ ساتھ اس کے والد اور قاضی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا میڈیا ذرائے سے موصل ہو رہے خبروں کی مطابق اتھراکن میں لاکڈاؤن کے درمیان بغیر اجازت شادی کرنے سلیم صاحب گھر سے نکل گئے اور دلہن کے گھر پہنچ بھی گئے باراتی بھی ان کے ساتھ تھے اور والد صاحب و قاضی صاحب تو ساتھ تھے ہی پولیس کو کچھ لوگوں نے خبر دی تو وہاں پہنچے اور آٹھ لوگوں کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی پولیس کا کہنا ہے کہ جس مقام پر شادی ہو رہی تھی وہاں آٹھ لوگوں کو کارنٹین کیا گیا ہے اور کسی کا بھی گھر سے باہر نکلنا سختی سے منع ہے حد تو یہ ہے کہ انہوں نے شادی کی اجازت تک نہیں مانگی تھی اب خبر نئی دہلی سے کانگریس نے کہا کہ بہران ہر دور میں آتا ہے اور اس سے نمٹنا قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن وزیراعظم نرند مودی کورنا وابا سے نمٹنے کی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں کانگریس نے اپنے آفیشل ٹوٹر ہینڈل سے جمعہ کے نے اس مودی کو حدف تلقید بناتے ہوئے کہا کہ وہ ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے ہیں پارٹی نے ٹوٹ کیا تبدیلی فطرت کا ذابطہ ہے انہیں تبدیلیں کے دوران کچھ بہران بھی آتے ہیں مگر ان سے نمٹنا قیادت کی ذمہ داری ہے وزیراعظم نرند مودی کورنا صحت امرجنسی سے نمٹنے میں ناکام ثابت ہوئے بہران پہلے بھی آئی ہیں مگر ان کا وقت رہنے تک تدارک کیا گیا تھا اب خبر چترکوٹ سے ملک بھر میں کورنا ویرس سے لوگوں کے مند میں خوف پیدا ہو چکا ہے ایسے میں ملک کے گوشے گوشے سے ایسے خبریں آ رہی ہیں کہ لاکڈن ہونے کے بعد سے لوگوں نے پیدل سفر شروع کر دیا ہے اور وہ شہر سے اپنے گھر کی جانب چل پڑے ہیں اس درمیان لاکڈون کی وجہ سے اپنے بیمار ایک سال کے معصوم بیٹے کی علاج کے لئے خاتم جمعیرات کو تیس کلومیٹر پیدل سفر کر کے اسپیتال پہنچے چترکوٹ زلے کے انچارہ گاؤں کی رہنے والے خاتم مایہ دیوی اپنے پوری فیملی کے ساتھ مردہ پردیش کے گپت گوداوری کے پاس رہتی ہے دو دن سے اس کے ایک سال کے بیٹی کی طبیعت خراب چل رہی تھی جمعیرات کی صبح جب بچی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو بے بس ماں نے بچے کا علاج کرانے کے لئے گپت گوداوری سے چترکوٹ کی تیس کلومیٹر کی دوری پیدل پوری کی اور کروی پہنچی جہاں ایک پرائیویٹ اسپیتال میں بیٹے کو علاج کے لئے داخل کروایا مایہ دیوی نے جمعہ کو بتایا کہ بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جب تو گپت گوداوری سے بیٹے کو لے کر پیدل نکلی تو راستے میں کوئی گاڑی نہیں ملی کئی پولیس اہلکاروں سے مدد کی گزارش کی لیکن لاکڈون کے وجہ سے کسی نے مدد نہیں کی کسی طرح چترکوٹ پہنچ کر بچے کا علاج کروایا اب بیٹی کی طبیعت کافی بہتر ہے اب خبر بیہار کے بیگو سرائز سے کرنا وارس کی وجہ سے ملک بھر میں لاکڈون جاری ہے اور لوگ وارس کے خوف سے گھروں میں قید بھی رہنے کو مجبور ہیں حکومت اس سے نمٹنے کے لئے ہر مبکن کوشش بھی کر رہی ہے اسی دوران کچھ خبریں اور کہانیاں ایسی بھی ہیں جو لوگوں کے چہروں پر مسکرہ ہٹے لارہی ہیں ایسی ایک معاملے میں معاشرتی دوری یعنی سوشل ڈسٹنسنگ پر عمل پیرا رہتے ہوئے آنلین طریقے سے نکاح پڑھایا گیا ہے یہ واقعہ بیہار کے بیگو سرائے میں رونوما ہوا یہاں سگی بہنوں کا آنلین طریقے سے نکاح پڑھایا گیا یہ آنلین نکاح لوگوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے کیونکہ مولی صاحب نے لیپ ٹاپ کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر نکاح پڑھایا اس دوران مولانا گوا اور وکیل لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے اور ویڈیو کانفرنسنگ کی ذریعے دونوں بہنوں کا نکاح پڑھایا گیا دلہنو نے لیپ ٹاپ کے سامنے ہی نکاح کو خبول کیا اب خبر مطورہ سے اس وقت مطورہ جل میں بندر ڈاکٹر کفیل خان نے پی ایم مودی کو ایک خط لکھایا جس میں کرونا وارس کے بڑھتے خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک روڈ میپ پیش کیا کفیل خان نے کورنا وارس کے پیش نظر حکومت کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے لکھایا کہ اس وائرس کے تیسرے مرحلے میں پہنچنے کا اندیشہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے بہت منظم طریقے سے کام کرنا چاہے اب خبر اورنگابات اورنگابات کے چکل تھانے کے سرکاری ہاسپیٹل کی نرسوں نے جمعیرات کو حفاظتی آلات اور دیگر سہولیات کی مانگ کی ہے اس ہاسپیٹل میں کورنا وارس کے مشتبہ مریضوں کے تھوک کے نمونے جمع کیے جا رہے ہیں انہوں نے سیویل سرجن ڈاکٹر سندر کلکرنے کو دیئے ہی میمورنڈم میں شکایت کی ہاسپیٹل میں وافر ذات حفاظتی کٹ ضروری دوائیں سینٹائزر اور ہینڈ واش سہولیات نہیں ہیں اس بات کی شکایت کی ہے مہاراشترا اسٹیٹ نرسس اسسوسیشن کے اورنگابات ایکائی کے سیکریٹری جن منڈے نے کہا ہے کہ یہ چیزیں صرف کچھ وارڈ میں دستیاب ہیں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو ہر وارڈ میں دستیاب کرایا جانا چاہیے اب قبر نئی دہلی سے وزارت صحت نے کورنا وارس کے وجہ سے ملگیر لاکڈون کے مدنظر ضروری دوائوں کی گھر پر ہی فراہمی کی اجازت دے دی ہے جس سے لوگوں کو گھر سے نکلنے سے روکا جا سکے وزارت صحت کے حکام میں خردہ دوائی فروشوں کو صارفین کے گھر پر ضروری دوائوں کی فراہمی کی اجازت دے دی گئی ہے یہ احکام فوری اثر سے نافذ کر دیا گیا ہے احکام کے مطابق لوگوں کو لاکڈون کے دوران دوائے لینے کے لئے گھر سے باہر نکلنے سے روکنے کے لئے انتظام کیا گیا ہے خبر اصائی ایجنسی پی ٹی آئی کی مطابق وزارت صحت کی جانب سے جاریس احکام میں کہا گیا کہ مرکز حکومت اس بات کو لے کر مطمئن ہے کہ کرنا وائلس سے پیدا ہوئی امرجنسی کی مطنظر دوائوں کی ہوم ڈیلیوری ضروری ہے ایک اور خبر نئی دہلی سے ایڈیٹرز گلڈ آف ہنڈیا نے ملک کے کئی حصوں میں کرنا وائلس بہران کی رپورٹنگ کے دوران صحافیوں کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی پولیس کی سختی اور منمانی کو لے کر جمعرات کو تشویز ظاہر کی ہے گلڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پولیس کا کام صحافی کے کام میں رکاوٹ ڈالنہ نہیں ہے خاص طور پر موجودہ حالات میں بلکہ ان کے کام میں معاون بننا ہے بیان میں کہا گیا کہ ریاست اور یونین ٹریٹری کی حکومتوں کو یہ بھی یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ مرکزی وزات داخلہ کے موجودہ لاکٹون ہدایت کے تحت ایک ضروری قدمت کے طور پر میڈیا کو چھوٹ دے دی گئے ہے گلڈ نے تمام قانونی ایجنسیوں سے میڈیا کو ہر ممکن حد تک آسانی سے اپنا کردار مبانے دینے کو کہا ہے اب خبر نئی دہلی سے ہندوستان میں کرنا ویرس کی انفیکشن کے معاملے لگاتار بڑھتی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پورے ملک میں لاکڈون کیا گیا ہے حالانکہ متاثرین کی موجودہ تعداد کافی کم بتاتے ہیں ماہرین نے صحیحت یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دیگر ممالک کی مقابلے ہندوستان کافی کم معاملوں کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے جبکہ WHO نے کہا ہے کہ اس وبا کے اصل صورتحال کا پتہ لگانے کے لیے جتنا زیادہ ہو سکیں اتنے ٹیسٹ کی ضرورت ہے اس کو دیکھتے ہوئے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر نے کرنا وائرس کوویڈ نائنٹین کی جانچ کے لیے پرائیویٹ لیب اور نان یو یس ایف ڈی اے یوروپین سی ای کٹ کو منظوری دینے کا کام تیز کر دیا ہے ابھی تک آئی سی ایم آر نے اس طرح کے کل تین کٹ کو منظوری دی ہے جس میں مائی لیب نام کی ایک ہندوستانی کمپنی شامل ہے صدر رجب تردگان نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک بار پھر ترکی سے گھری میں قیام کرو کی اپیل کی ہے صدر رجب تردگان نے نئے قسم کی کورنا وائرس کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ کی دائرے کار میں اسٹمبول سے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر زندگی گھر تک کی محدود کرو اور گھری میں قیام کرو ترکی کا پیغام دیتے ہوئے تمام شہروں کو اپنے گھروں میں قیام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اب خبر یونان سے یورپ جانے کے لیے ایک ماہ سے یونانی سرحدوں پر منتظر پناہ خزین علاقے سے روانہ ہو گئے ہیں کورنا وبا کی بنا پر قیموں میں قیام کے ایک صحیح فیل نہ ہونے کی سوچ سرحدوں پر انتظار کرنے والے مہاجرین کے لیے معصر ثابت ہوئی ہے یونان کی جانب سے سرحدوں کو کھولنے کی امید کھولنے والے پناہ گزینوں کے گروہ سے علاقے سے واپسی اختیار کرنے کا مطالبہ کیا اس مطالبے کو زلی امیگریشن دفتر کی کارگنان تک پہنچایا گیا ہے اب خبر امریکہ سے متحدہ امریکہ ایراک کے اپنے مزید ایک فوج اڈے سے انقلاق کر رہا ہے امریکی قیادت کی دائش مقالف کولیشن قوتوں نے القائم فوج اڈے کے بعد موصل کے قیارہ فوجی ہوای اڈے کا کنٹرل عراقی سیکرٹی قوتوں کی سپرد کرنے کا اعلان کر دیا فوجی اتحاد کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ متحدہ ٹاکس فورس قدرتی پرازم آپریشن کی ٹیموں نے عراقی سیکرٹی قوتوں کے حمرات 26 مارچ کو مغربی عراق میں واقع قیارہ فوجی ہوای اڈے کے حوالگی کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی تھی اب قبر اقوام متحدہ انسان حقوق کے ہائی کمیشنر مچل پچلٹ نے کورونا وائرس کے خلاف جدوجہد کے دائرے کار میں حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ جیلوں میں انسانوں کی تعداد میں کمی کے لیے فوری کاروائی کی جائے بچلٹ نے اپنے تحریری بیان میں دنیا میں تیزی سے پھیلتی وابا پر قابو پانے کے لیے حکومتوں سے جیلوں اور دیگر بند جگہوں میں موجود انسانوں کی صحت و سلامتی کی تحفظ کیلئے حرکت میں آنے کی اپیل کی ہے اب قبر نئی دہلی سے دنیا بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد چار لاکھ بہترزار سینٹیس ہو گئی ہے جبکہ موزی وائرس اب تک اکیس ہزار تین سو دو افراد کی جان لے چکا ہے سب سے زیادہ موات اٹلی میں ہوئی جہاں تین ہزار چاسو پانچ افراد کی حلاقت کی تصدیق ہو چکی ہے جو چین سے بھی زیادہ ہے جبکہ اٹلی میں ایک تالیس ہزار پینٹیس افراد کو کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں تاہم چین میں مسلسل دوسری روز وائرس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے کورونا وائرس سے امریکہ میں صورتحال خرابتر ہوتی جا رہی ہے جہاں آج ریکارڈ دو سو باون افراد ہلاق ہو گئے جس کے بعد امریکہ میں اس وائرس سے ہلاق بنے والے افراد کی مجموعی تعداد ایک ہزار بتیس ہو گئی امریکہ میں آج ہی کورونا کے تیرہ ہزار سے زائد نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جس کے ساتھ امریکہ بھر میں مجموعی کیس ارسٹھ ہزار چار سو نوہ اسی ہو گئے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی تازترین خبریں اگلی تازترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ